تو PUBG Mobile کی دنیا کے گارڈ اور ہماری BGMI کی کمیونٹی کے سب سے رسپیکٹڈ بندے پیرا بوئی جنہیں جانا جاتا تھا ان کی انبیلیویبل ایکیوریسی کے لیے اور یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا میں بیسٹ ہونے کے لیے آپ کو دو انگوٹوں سے بھی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اس انسان نے اپنا لی آؤٹ چینج کر دیا تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ان کے گیمپلے میں کیا کیا چینجز ہوئے لی آؤٹ چینج کرنے کے بعد میں کیا ان کا گیمپلے اچھا ہو گیا کیا ان کا گیمپلے بیکار ہو گیا آئیے نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہے ان کی ایم فور کی پرانے لی آؤٹ کی ایکیوریسی جس پہ انہوں نے اتنی زیادہ ماسٹری کر رکھی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سکوپ اوپننگ اتنی زیادہ اون پوائنٹ ہے سکوپ اوپننگ کے ساتھ ساتھ ایم شیفٹنگ ایم ٹریسنگ سب کچھ اور ٹریسنگ اتنی حد تک ایکیوریٹ ہے کہ سارے ٹارگیٹ سے وہ چار پانچ بلٹس مارنی پڑتی ہیں اور وہ سارے ٹارگیٹ یوں ہی گر جاتے ہیں تو جب آپ بندے کے اوپر اکدم سے اپنا ایم کھولوگے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اکدم سے کھل جائے گا کیونکہ آپ کی گرپ الائگ ہوگی اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوگی آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا وہ ایک دو سیکنڈ کا ہلکا سا ڈیلے آ سکتا ہے جس میں آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور یہی سیم چیز پیراوائی نے بھی فیس کری جب انہوں نے اپنا لی آٹ فریشلی چینج کیا تھا تو ان کا ایم جو تھا وہ اکدم سے بندے کے اوپر نہیں کھلتا تھا اس طریقے سے ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنے پڑتے تھے لیکن جہاں آپ کو یہ میجر چینج نہیں لگ سکتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے ایڈجسمنٹ بھی اگر کرنے پڑ رہے ہیں اور وہاں پہ اگر سوچو اس ٹیر کے لابی ہے چائنیز ٹیمز آنس میں سامنے ایسے اگر پلیئر ہیں تو ویسا آپ اپورڈ ہی نہیں کر سکتے ہو آپ کو ترنتی بندے کے اوپر ایم کھلنا ہوگا ڈائمیج دے کے اندر آنا ہوگا اور یہاں پہ بھی ہم بات کرنا ہے ایک دام ورلڈ کلاس پلیئر کی جس میں ایکیوریسی کے نام پہ سب سے اوپر رکھا جاتا ہے جس پلیئر کو اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ایکیوریسی میں ہی جب آپ نے سکوپ بندے کے اوپر کھول دیا اس کے بعد ٹریسنگ اب اگر ایسا کوئی بھی بندہ ہے جو بہت سالوں سے جارو سکوپ کے اوپر کھیل رہا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا بھلے ہی اس کے فون کو گرپ کرنے کا سٹائل چینج ہو گیا ہو لیکن بندہ تو چینج نہیں ہوا نا مطلب اس کو یہ تو پتا ہے کتنا ایم آگے رکھنے پہ بندے کو گولیاں پڑھنے لگ جائیں گی کس طریقے سے ٹریسنگ کرنی ہے کتنی تیزی سے فون کو مانا ہے سنسٹیوٹی تو اس بندے کی سیم ہی رہے گی نا تو ایک بار اگر اس نے سکوپ کھول دیا تو جس ورلڈ کلاس ایکیوریسی سے وہ بندہ ٹریس کرتا ہے اسی ورلڈ کلاس ایکیوریسی سے وہ فور فنگر میں بھی ٹریس کرے گا تو جب بھی ایسی کوئی سیچویشن بندی تھی جہاں پہ پیرا بھائی کو سکوپ کھول کے رکھنے کا ٹائم مل جاتا تھا اس کے بعد ان کی ٹریسنگ ویسی ہی رہتی تھی جس کے لئے ان کو جانتے ہیں اس کے لئے دیکھو یہ ایکزامپل دیکھو مجھے بتا ہے تم لوگ بی جی ایم آئی تو کھیلتے ہی ہو تو میں تمہیں ایک طریقہ بتانا چاہوں گا جہاں پہ تم بی جی ایم آئی کھیلنے کے ساتھ ہزاروں روپے ارن کر سکتے ہو کھلاڑی اڈڈہ کے ترو کیونکہ کھلاڑی اڈڈہ ہر مہینے پانچ سو سے زیادہ کونٹسٹ ہوس کرتا ہے جس میں پب جی لائٹ نیو سٹیٹ موبائل کے ساتھ ساتھ ٹی ڈی ایم کے میچز بھی کھیل سکتے ہو آپ لوگ کھلاڑی اڈڈہ میں میرا سب سے فیوریٹ الٹا پلٹا بائٹل ہے جس میں سب سے پہلے مرنے والے کو سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں اور اس آپ کی سب سے خاص بات ہے کہ آپ اپنے پرسنل پرومو کورٹ سے کسی کو بھی ریفر کرتے ہو تو دو پرسنٹ کا آپ کو لائف ٹائم کا بونس ملنے والا ہے تو جلدی سے جاؤ بی جی مائی کھیلو اور پیسہ کماؤ ڈسکرپشن میں لیک مل جائے گی اور ہاں میرا ریفر کورٹ فری ٹوینٹی یوز کرو گے تو پہلا مائچ فری میں بھی کھیل سکتے ہو امین ریزن جو مجھے سب سے پہلے کلیر ہو گیا پیرہ بائی کا چینج کرنے کا اپنا لے آؤٹ وہ یہ تھا کہ ان کو سپیڈ سے یہ دی اور اس میں سپیشلی جب وہ ٹو فنگر کلتے تھے تو وہ ٹاپ پہ رکھتے تھے اپنا سکوپ موڈ جس سے کہ ان کا بس کیولے ٹاپ کرنے سے سکوپ کھل جاتا تھا لیکن ان کو اس میں سپیڈ سے یہ تھے کہ وہ سکوپ کھول کے ایک دم سے بند کر پائیں اس کی وجہ سے جیسے انہوں نے لے آؤٹ چینج کرا اس کے بعد وہ لگاتار بہت بار وہ سپیم کرتے رہتے تھے اپنے بٹن کو سکوپ والے کیونکہ وہ اپنے مائنڈ کو آدھر ڈالوانا چاہ رہے تھے سکوپ اور ہولڈ والے اپشن کی جس میں وہ کیول ہولڈ کریں گے ویسے ہی بس سکوپ کھولے گا جب تک وہ ہولڈ رکھیں گے اور جیسے ہولڈ ہٹا دیں گے ویسے ہی سکوپ بھی بند ہو جائے گا اور ابھی تک جو میں نے چیزیں دکھائیں وہ تو ان کی سٹارٹنگ کی تھی جیسے انہوں نے شفٹ کراتا تو کیا کیا چینجز آئے تھے لیکن لگ بھگ ان کو ایک مہینہ ہو چکا ہے چینج کرے ہوئے لے آؤٹ اور ان کا لے آؤٹ اگر آپ دیکھو تو سب سے پہلے ٹو فنگر پر ان کا ایسا لے آؤٹ ہوا کرتا تھا اور اسی میں ان کا ایڈی ایس والا بٹن ہلکا سا اوپر شفٹ ہو چکا تھا بعد میں اور اس کے بعد چاہے انہوں نے فور فنگر پر شفٹ کرا تو انہوں نے اپنے جمپ، کراؤچ اور پرون کو رائٹ انڈیکس فنگر پر ڈال دیا بس جس سے مین ڈیفرنس ہمیں اب دیکھنے کو مل رہا ہے ایک مہینے کی لگاتا پریکٹس کرنے کے بعد اس کے ریزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ جہاں وہ ٹو فنگر میں پیچھے رہا کرتے تھے تھوڑا سا ٹی پی پی لے کے کھیلتے تھے وہی یہ چینجز کر دینے سے ان کے مومنٹ سپیڈ میں ڈراسٹک چینج آیا یہ ریفلیکسز کے دم پر چلنے لگ گئے ان کی اگریشن میں بہت زیادہ ڈیفرنس آ گیا اس طریقے کی سپیڈ اور اپروچ پیرابوئی کی ٹو فنگر والے لی آؤٹ میں ہمیں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی تھی آن طور پر وہ پیچھے سے سپریز پر اپنے زیادہ ریلائے کرتے تھے کلوز رینج میں تھوڑا سا کم فائٹس لیا کرتے تھے لیکن اس کے بعد ہمیں کلوز رینج میں بھی بہت سپیڈ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ چیز بہت خطرناک ہے لیکن اسے دیکھنے میں بہت مزا آ رہا ہے اور اسی چیز کو میں بولوں گا پیرابوئی 2.0 ان کا کراؤچ رائٹ انڈیکس فنگر پر چلے جانے کے بعد زیادہ کچھ سوچنا نہیں پڑتا ہے بہت جلدی کراؤچ کر کے کور کا یوز کر کے بہت زیادہ ڈامیز دینے لگ گئے ہیں بندوں کو اور پھر آتی ہے وہ چیز جس کے لئے پیرابوئی کو کافی زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا تھا وہ ہے ان کا لارج جوائسٹک سائز جوائسٹک بڑا ہونے کے وجہ سے ان کو ہمیشہ سے عادت رہی ہے کور کے ایراؤن اچھے سے موو کرنے کی مطلب اگر ان کو ہلکا سا بھی نکلنا ہے کور سے تو بڑی سائز کی جوائسٹک میں اگر آپ ہلکا سا بھی آپ کو پروپر ریدم دیکھنے کو ملے گی جس طریقے سے بندے گاڑی سے آ پائے اور اتر کے ان کے اوپر چڑھ بھی نہیں پائے اترے میں انہوں نے بندوں کو مار بھی دیا اور مومنٹ آپ خود دیکھو کتنی زیادہ سمودھ ہے جسٹ ہلکاسا کور سے نکل رہے تھے سکوپ کھول کے کراؤچ کر کے واپس اندر آ رہے تھے اس چیز کی بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے بندہ جیسے ہی وہ کلو پر شفٹ ہوتا ہے اور وہی پریکٹس کے ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں جسٹ یہ کور سے ہلکاسا نکل کے آتے ہیں باہر سکوپ کھول کے مارتے ہیں عام طور پر جب یہ ٹو فنگر کا یوز کرتے تھے تب یہ ایسی چیزوں میں زیادہ اپنا ہپ فائر کو یوز کرتے تھے ان کی جوائسٹک اسی طریقے سے چلتی تھی لیکن اب ہمیں ریدم اور سمودھنیس دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کے کنٹرولز میں بھی اور یہ سب ہی میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ کلوز رینج میں ٹو فنگر میں پیرا بوئی کی ایسی مومنٹ ہوا کرتی تھی تب وہ پری فائر بیس گیم زیادہ رکھنے کا ٹرائے کرتے تھے زیادہ تر فوکس ان کا ان کی آکریسی اپنے پر ہوتا تھا اور بندہ اگر زیادہ کلوز آ جاتا تھا تو ان کا ایم بہت چوک ہو جاتا تھا خود دیکھ سکتے ان کو مومنٹ کرنے میں کتنی زیادہ پرابلم ہوتی تھی اور اب تو لگتا ہے جیسے انہوں نے نیا ہی روپ دھارن کر لیا ہے کیونکہ اب یہ فینسی موس کر رہے ہیں انٹرٹین کرنے کے حساب سے بھی کھیل رہے ہیں جہاں پہ اے آر کی فائٹ ہونے کے بجائے لیٹ لیٹ کے کوئی سکوپ مارنے کا ٹرائے کرتے ہیں اب اس کی کیوال ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوں گے ان کو زیادہ سپورٹ مل رہا ہوگا ابھی کے لئے واشنگ ان کو زیادہ آ رہی ہوگی ہو سکتا ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لئے اور خود کے بھی آر فن کے لئے نو نہیں ساری چیزیں ٹرائے کریوں گی کیونکہ جس حساب سے کوئک سکوپ مار رہے ہیں اور جن سیچویشن میں مارنے کا ٹرائے کرتے ہیں اس سے بہتا چلتا ہے کہ یہ اس چیز کے لئے بھی ٹریننگ کر رہے ہیں کیونکہ لیٹرل یہ ایسے کھیل رہے ہیں اس ٹائم پہ جیسے منٹاج کریٹرز کھیلتے ہیں مطلب ایسے شورٹس نکال رکھیں جہاں سے پروپر منٹاج بن جائے گا بس ایک پر نظر ڈالو اس کلچ پہ اور تم نے کبھی سپنے میں بھی سوچا تھا تم پیرا بھائی کو فینسی موس کرتے ہوئے دیکھو گے ایسے اور سب سے بڑیا بات یہ ہے کہ ان کی پراکٹس کرنے کے بعد پھر سے آکریسی واپس آ چکی ہے مطلب ایم بلکل اسی ہائٹ پہ کھل رہا ہے جہاں پہ کھلنا چاہیے ہے بلکل اسی سپاٹ پہ کھل رہا ہے جہاں کھلنا چاہیے اور ٹریسنگ بلکل ایم بات والی ہوتی ہے ایک ایک گولی بندوں کو لگتی چلی گے جاتی ہے ان تب چیزوں کے بعد یہ چیز ضرور سے پکی ہے کہ پیرا بھائی کی آڈینس بہت زیادہ بڑھے گی کیونکہ ابھی تک ان کو کیول اور کیول ہارڈکور کمپیٹیٹیو والے فینس دیکھتے تھے لیکن اب انہیں نورمالی گیمز کھلنے والے لوگ بھی بہت زیادہ دیکھنا شروع کر دیں گے اور اگر پیرا بھائی ایس ٹیر کے ایونٹس میں بھی یہی سپیڈ کے ساتھ ساتھ اپنی پرانی آکریسی منٹین کر لیں گے تو ان کو روک پانا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ ابھی آلریڈی نورمال کے پاس میں آرڈر ہے جو ایسا گیمپلے رکھتے ہیں اتنا فاسٹ پیس تھنکنگ کے ساتھ اتنا فاسٹ وہ مومنٹ کرتے ہیں اب اس طریقے سے اگر پیرا بھائی نے بھی کر لیا جو کہ یہ سب دیکھنے کے بعد میں لگ رہا ہے کہ وہ کر چکے ہیں تو نورمال کو روک پانا کتنا زیادہ مشکل ہونے والا ہے اور میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ان سب چیزوں کے اوپر اور کھیل گلی کا پرومو کو ڈیا دھگنا فری ٹونٹی ہے ایک ماچ فری میں کھیل سکتے ہو ضرور سے چیک اوٹ کرنا باقی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی